حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا سب کچھ لگا کر اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تو ایک گھر لگایا تھا حضرت عساق علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکروں نہیں حضوروں گھر مکہ والوں کے اور مدینے والوں کے لگوائے تھے اور ایسے لگوائے تھے ایسے لگوائے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد جس گھر کو اللہ کے لئے چھوڑا تھا جب اس گھر کے سامنے سے گزرے ہیں اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال لیا آئیو فرمایا جس گھر کو اللہ کے لئے چھوڑا ہے دنیا بھی ان آنکھوں سے دوبارہ دیشنا مجھے گوارہ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکروں ہزاروں گھروں کی قربانیاں دلوائی تھی وعمار بن یاسر کے گھرانی کی قربانی وبلال حبسی کی قربانی وحزیوہ بن یمان کی قربانی وابو بکر عمر عثمان علی کی قربانیاں وابد الرحمان بن عاف وزید بن ثابت اماد بن جبل اکیمہ بن بی جہل کلحا زبیر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب سے قربانیاں دلوائی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ امت بنی تھی جس طرح آج اگر کوئی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے آج اگر کوئی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے وہ دنیا کے کنارے مغربی کنارے پر ہے وہ امریکہ کے آخری بورڈروں پر چل رہی ہے رات کی تحجد میں وہ آسٹریلیا والوں کے لئے رو رہی ہے یہاں وہاں رات ہے یہاں دن ہے یہ اپنی گزیکٹریوں میں یہ اپنے کارحانوں میں اور یہ اپنی شکلوں میں ہے اور جماعت وہاں رو رہی ہے ان کو پتا نہیں ہے خدا پاک کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے ابو بکر عمر تل ملا رہے تھے عثمان علی چیغے مار رہے تھے حسنین کی شارت ہو رہی تھی ہمیں تمہیں پتا نہیں تھے ہم تو باؤں کی باپوں کی پسٹوں میں بھی نہیں آئے تھے اور ہمارے لئے رو رہا جا رہا تھا ہم اپنی ماں کے رحم میں نہیں آئے تھے ہم تو کیا ہمارے دادے اور پردادے نہیں آئے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رو رہے تھے یہ امت یہ امت یوں وجود میں نہیں آئی ہے یہ تمام مکی زندگیوں کا حلاثہ ہے یہ تمام مدنی زندگیوں کا حلاثہ ہے یہ بدر کا روحت کا حندق کا ارتبوک کا سلے حجیبیہ عمرت القضار فتح مکہ کا یہ پیتوں پر پتھر باندے جانے صاحب زادی کی چھاتیوں دودھ کے خوشک ہونے حسنین کے موں میں زبان رکھ کر چھتوا کر سلانے رضوات میں ایک ایک کھجور کے چوسنے کھجور کے ختم ہونے پر گھجلیوں کے کھانے پتوں کے چھبانے پیتیوں کے کھانے اور چیزرے بان کر راہ خدا میں چلنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خوشکریوں کے دسنے دندان کے شہید ہونے شہادت کے افواہیں اور غین الحلال ثم الحلال ثم الحلال ثم الحلال ہم نے چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا نبی کے گھروں میں سے کسی گھر میں چلا نہیں جلا یہ امت ان تمام قربانوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت ہر ایک اپنے گھرے بان میں مو ڈالے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے تین میتر زمین کا ٹکڑا پانچ منت کپڑے پانچ میتر کپڑے کا ٹکڑا معمولی سی استعمال شدہ گاری ایک معمولی سا فرنیچر جس پہ جان لگی ہے اور مال لگا ہے کسی کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی کپڑے کو ہاتھ لگا لے کسی کو برداشت نہیں ہے کہ مکان کو کوئی نشان لگا دے کسی تو برداشت نہیں ہے گھاری کی طرف کوئی دیکھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی امت اس کے جوان کو جو چاہے جس طرح چاہے گھیل لے اس کے تاجر کا جو چاہے زہن بنا دے اس کے مالدار کا جہے جہے مال لگوا دے اس کے حاکیوں کو اس کے محکموں کو اس کی جوانوں کو اس کی خواتین کو اس کی کماریوں اور دوشیدوں کو جو چاہے جہے جہے لے جائے اگر یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہو اور ہمیں اس کا فکر نہ ہو رہا ہو ہمیں تمہیں چینے کا حق نہیں ہم سرکھانے کمانے کے لئے نہیں آئے ہیں کھائیں گے کمائیں گے کپڑے پہنیں گے ہم انسان ہیں بشر ہیں لیکن خدا کی قسم میری تمہاری اور جتنے بھی امتِ عجابت میں ہیں ہر ایک کی پہلی ذمہ داری ہے اوہ انفسکم و اہلیکم نا ہماری زدگیوں کا ہم پر حق ہے ہماری جانوں کا حق ہے ہماری بیریوں کا حق ہے ہمارے خاندانوں کا حق ہے اور خدا کی قسم جس طرح ہمارے نسیع کی اولاد کا ہم پر حق ہے اللہ کے بندے اللہ کی بندیاں دنیا کے چار کولوں میں پڑے ہو انسان ان کا حق ہمارے پر اسی طرح ہے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا نہیں ہے ایک عورت کو بیری بنا کر لائے اس کی ذمہ داریوں کا تو سارا احساس ہے اب اس کا روپتہ اب اس کی چپلیں اب اس کے زیور اب اس کی لالی اب اس کا کریم اب اس کا حلانہ اب اس کا حلانہ ایک بچہ میاں بیوی کی ملاقات پہ پیدا ہو گیا اب اس کی تعلیم اس کی تربیت اس کا نزلہ اس کی خانسی اس کا بخار اس کی خلا اس کی ذمہ داری کا احساس صرف ایک عورت کی ذمہ داری نہیں ہے صرف ایک بچہ کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے کو پہچھانو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور اس سے ادار کرنے کی کوشش کرنا یہ میرا تمہارا سب کا مشترک فرض اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ان تمام پربانیوں کے بعد وجود دے کر پھر اسے اسے بہت اللہ کے غراب پکڑا کر نہیں بٹھایا تھا اسے اسے حرکت میں لگایا تھا اور حرکت کیسی تھی حرکت کیسی تھی اللہ اکبر یوں کہ جس طرح صورت کو قرار نہیں ہے اب یہ نظر آ رہا کہ یہاں پاکستان ہندوستان میں چھپ گیا جا کے دیکھ لو مغرب کے ملکوں میں وہاں نکل گیا جس طرح صورت ہر عورت حرکت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت مسجد نبی کے راستے سے اس طرح حرکت میں تھی کہ اس کا شیخ الحدیث قوام شیخ الحدیث قیامت تک جتنے شیخ الحدیث ہوں گے ان سب کے استاد ابو حلیرہ رضی اللہ تعانی ومفتی عظم عظم جبل اعلمهم بالحلال والحام زید بن صابت امین حادل امت عبیع عبیدتن الجراح خالد سیب من سیوف اللہ المسلول وہ انسار وہ مہاجرین کیسی حرکت میں اللہ ایک سورج کی طرح مسجد نبی پر ہر وقت تقاضے ہر وقت تقاضے حبشے کی جماعت کا تقاضہ ہے عراق کی جماعت کا تقاضہ ہے مصر کی جماعت کا تقاضہ ہے کسرہ اور قیسر کے علاقوں کے تقاضے ہیں مدینہ کی گلیوں کے تقاضے ہیں مدینہ کے بازار کے تقاضے ہیں مدینہ کے جوانوں کے تقاضے ہیں ان کے معاشرک معاملات کے تقاضے ہیں سارے تقاضے مدینہ کی مسجد میں آتے تھے اور ساری امت مل کر ان تقاضوں پر لبیت کہا کرتے ہیں ہم نے تم نے سرک کھانے کمانے تو زندگی کا مقصد سمجھا ہوا خدا ہمیں معاف کرے خدا ہمیں معاف کرے خدا پوری امت سے در گزر فرمائے امت تو دنیا میں اس سے آئی تھی یہ اپنی راہ صحیح جلتی اس کے ہاتھوں دنیا کے قوموں کو سے راہ صحیح دیکھتی لیکن اپنے ہی پیروں تلے سے نکل گئی اپنا ہی کلمہ دعویٰ دول ہو گیا اپنے ہی کلمہ کے الفاظ تک زبان پر جاری ہونے مشکل ہو گئے نمازوں کے جنازے روزوں کے جنازے حج و حج و زقایت کا استحضا شادیوں میں نبی کے طریقوں کو دھٹے میرے دوستوں ہم اللہ کے بندے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جیسے یہ دو نسبتیں ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا تھا ہر ایک کو اللہ نے دو طاقتیں دیئے ہیں ایک قوت فکر ہے اور ایک قوت عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں اور اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے امام محمد الرسول اللہ ہیں ہم آگ کے مقتدی ہیں اور مقتدی کی نماز امام کے پیچھے صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ دونوں کی نیت ایک نب یہ صحر پڑھ رہے ہوں وہ اصل کی نیت کر رہے ہوں ہو جائے گی یوں کہ امت امت نہیں بن سکتی امت امت نہیں بن سکتی امت کے امت بنے کی نسبت برقرار نہیں رہ سکتی امت کے امت بنے کی نسبت میں ترقی ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت اپنا فکر نبی کے فکر سے ملا نہ دے کہنے کو بہت بری بات کہہ رہا ہوں توفیق دینے والے خدا ہیں بری قدرت والے ہیں بری قدرت والے ہیں ارے زہر میں تنوار کو بجا کر چلنے والے عمر کو جب مومیر المومنین بنا سکتے ہیں اور خالد جس کے وجہ جو حد کا سارا واقعہ پیش آیا ہو جب لوگوں کو پہچانا جاتا ہے جب استعدادیں دیکھی جاتی ہیں ہر ایک تو اس کی استعداد و صلاحیت کے مطابق چلائے جاتا ہے پھر خدا والے حبر ہی کرتے ہیں کہ عملہ بھی خدا دیتے ہیں کام کرنے والے بھی خدا دیتے ہیں قربانیاں دینے والوں کو وجود بھی خدا دیتے ہیں اور جب خدا ارادہ کر لیتے ہیں انہی پر رکھ کر خدا عالم میں ہدایت کی ہوایاں چلائے کرتے ہیں میرے دوستو ہماری تمہاری ذمہ داریاں اور پوری دنیا کے انسانوں کی ذمہ داریاں ہر ایک کے ذمہ اللہ کی بندگی ہے ہر ایک کے ذمہ اللہ کی بندگی ہے اب بندگی کا کیا مطلب نماز پہلی روزے رکھ لیے ایک چند نفلی عبادتیں کر لیے ہو گئے بندے اگر نماز پہلی تو یہ بندگی مسجد کی ہے لیکن ہم تو ہر آن ہر گھری ہم تو ہر جگہ اللہ کے بندے ہیں ہر جگہ اللہ کی مان کر چلنی ہوگی اور یاد رکھنا کاروبار کا حلال حرام گھرین و زندگی کا حلال حرام ازدواجی زندگی کا حلال حرام انفراد و اجتماع کی زندگی کا حلال حرام یہ اس وقت امت میں رواج نہیں پا سکتا اور امت کی سو فی صد ہر طبقے میں یہ بات شریعت زندہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ امت کا ایمان اپنی کمال و قوت کو نہ پہنچ اس لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت کسی سے کوئی گناہ تھروا سکتی